اور بھی یہاں پر ابھی ہم نکلنے لگتے ہیں ابو بھی آگئے ابھی جا رہے ہیں گاؤں اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ ساب امید کا تو ساب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی صبح صبح پہنچیں گاؤں یہاں پر فارم پر ہماری فصل ہے کمان کی اور مکی کا فصل ہے گھاس کا بھی ہے اس کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے تو اس کو ابھی چکل لگائے تو ابھی چلتے ہیں اپنے گاؤں جہاں پر اپنے آنکھیے تھے اپنے مسجد اپنا گھر پورانے اولڈ سٹی تو آئیے چلتے ہیں وہاں پر چلو 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 اور دعا بھی آج ساتھ آئیے بھائی اور شبنام دیکھیں کیسے چمک رہی ہے نا یہ دیکھیں اتنی شبنام نیچے پانی لگا ہوا ہے اس وجہ سے تو بھی چلتے ہیں دوسرے گاؤں دعا بھی ساتھ ہے کیونکہ سب لوگ سو رہے تھے اور یہ جلدی اٹھ گئی اور ناشتہ بگرہ ہم چائے اور پاپے کھا کے گاؤں آگئے یہ بھی کہتے ہیں میں نے جانا ہے اس کو ساتھ لے آئے اور یہاں سے میرے کزن گھاس کٹ رہے ہیں ہم نے کہا کہ آپ لے جائیں ساتھ ہم نے کہا نہیں ہمارا گھاس ہے بس ابھی پہنچ گئے ہیں ادھر گاؤں میں تو بس اس کو میں نے یہاں پہ بٹھا دیا دعا کو آم کے نیچے ابھی گھاس نکالتے ہیں جلدی جلدی اور پھر گھر جانا ہے ہاں کیا کہاں نہیں جائیں ادھر گھر نہیں جائیں نہیں پھر مصطفہ کو لے کے آئیں گے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے نہانے کے لیے تو ہم نے کہا صبح صبح تو بھی تو بل بھی نہیں چلیں گے میری ہس بین کھاس بھی نکالتے ہیں مجھے ویڈیو آج جلدی ڈالنی تھی تو میں نے ڈال دی اور جہنے جی اس کو اٹھا پہ بھی در بٹھا دیا تو ابھی سر پہ ہے گھٹھلی تو یہاں سے جمپ لگاتے ہیں یہ ہے یہ ہے میری ہس بین کھاس ریڈی پہ بھی کچھ لات کے آگئے میں نیچے رکھ دیا اور گھاس جیسے ہی نیچے پھیک ہے ایسے لگتے گردن میری جانا ساتھ نہیں ہے گردن میں کافی درد ہے اور یہاں پر یہ جارے ہیں بھی بائیک لنے بچے بھی ادھر ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی دعا کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہو رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین تمہارا گھاس ہو گیا الحمدللہ تو بھی جلدی جلدی جانا ہے گھر اور ہو سکتا ہے بچے آئیں ستارہ سا پائیں نہانے ٹوبل پر آج جہاں پی رہے تو آج ہمارے پانی کی باری ہے تو جلدی جلدی گھر چلتے ہیں آجاؤ آجاؤ اور میرے پاؤں میں بھی کانٹا لا گیا اور اس کے پاؤں پر چھوتے تو پہن کر ہم گھاس نکال نہیں سکتے اور بھی ریڈی کی حالہ جو نا کچھ اس طرح یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گئی ہے وزن سے نا نیچے دب جاتی ہے اور کیل جو نا اس کا یہ ٹیر پھار دیتا ہے تو آج جہاں نا عید کے بعد دکانیں میرے خیال سے کھل جائیں گی تو اس کو بھی یہ بنوانا ہے اس طرح بیٹھ کر آرام ارام سے گھاس نکالا جاتا ہے یہ میرے ہسمن نے یہاں سے گھاس نکالا ہے اور یہاں پھر کپڑا بچھائیں گے اس میں ڈالیں گے تو بس یہ لگے جا رہے ہیں گھاس اور پسینہ دیکھیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم لوگ نہائے ہوئے ہیں تو ابھی ہوا بھی چل پڑی ہے تو بس نیچے بیٹھے نا کماد میں تو ہوا بھی نیچے نہیں لگتی تو ابھی جو نا پاؤں جو نا سلپ کریں گے اس لیے جوتے ہاتھ میں لے لیں گے رکسار نے بھی اتار دیا تھا تو یہ ایسے نا جوتے ہاتھ میں لے لیں گے کیا کہہ رہے ہیں اٹھا بھی بھانت رائے ہیں بھانت رہے ہیں پاچھے پکھے پرو اس سائی چھے موسیقی موسیقی یہ کل بن گیا تھا اور یہ آج بنے گا ہوئی 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 ابھی جو سب کیل رہے ہیں آیت فادیا اور رکسہ اور تیبہ تیبہ کیا کر رہی ہو کھانا کھا رہے ہو یہ رکسہ رکسہ بیٹھا ہے اور اوپر یہ بند ہے یہ بہت تھیک ہے یہ بہت تھیک ہے چیز ہوتی نہیں ہے چیز لے آتی ہو اوپر کھڑی ہو جاؤ میں چیز لے آتی ہو ٹھیک ہو جاؤ گی ہو جاؤ گی یہ کیا کھا رہی ہے تیبا دیکھاؤ پراتھا کھا رہی ہے اس کو دیکھیں کیسے کھڑی ہوئے آئیو آئیت 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 آجو آئیت آجو آجو آنے آجو نہیں آنا آجو بیلون کھلا کے دوں گی 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 پراتھا کھلا کے دکھا وہ پھٹا بھائی ہاں کھلا کے دکھا دوں گی کھلا کے دکھا دوں گی اچھا ٹھیکھے کھاں پہ ابھی پھلا کے دے دوں ٹھیک ہے یہ دیکھو پہلے نام دو میرا بڑا تو دو بڑا پھلاو تم لوگی نایے آجا میں آپ کو دوں دے دو رکو میں آپ کو دوں آجا میں توڑ دے دی آجا میں آپ کھائے آجا مرکہ آجا 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 ڈا ڈا آجا آجا چلے پاپا کے بعد آیت مجھے کیا کہنے مجھے سمجھ نہیں آئی کہتے ہیں مجھے بھی اوپر جانا ہے کیا لیا اس نے کیا یہ لیا اس نے دعا نہیں بچے جنابی اٹھے رہے رہے یہ اپنی مستی میں آرام سے بھی کھیل رہی ہے گھر جیسے ہی پہنچے ناشتہ کیا اور ابھی ستارہ تیاری کر رہی ہے احمد پور جانے کی رابیہ باجی کے گھر تو میں جاری ابو کا پتہ کرنے ناشتہ تو کیا تھا ابھی تک کپڑے چینج کرنے نہیں آئے ابو کو کپڑے دے کے واپس آگے ابو کر رہے ہیں تیاری ماشاءاللہ بچے جو گے ریڈی اور جا رہے ہیں اور لاپا تیبہ بھی ریڈی ہوں کیا ماشاءاللہ ہم چاچی کے جانے جا رہے ہیں چاچی رابیہ کی گھرے ہیں ہاں نہیں ماشاءاللہ سے تیبہ بہت تیار لگ رہے ہیں نا نا تیبہ مجھے تو پیارا لگ رہا تمہارے پڑے ڈریس میں پیارا نہیں لگ رہا لگ رہا تو بھی پیار اس کا بتاؤں ہاں بیٹ میں لبا اس کے ریڈے بہتا ہے بلبلہ جس میں تھے وہ کھاں چلو آجا توی ماما بولارے اٹھو سلمان spat پانی گلاس کھا لے آیا ہے پانی پانی جو نا اس طرح چارہ کھا رہے ہیں ثابت اس کا ٹوکا نہیں بنایا اور ابھی جہاری میں چولستانی جو میری بہین بنی ہوئے دوست بنی اس کا ہم بچہ ہونے والا ہے تو اس کے پاس جہاری وہ یہاں سامنے آئی ہے ڈاکٹر کے پاس اور مجھے بھی بلایا ہے تو چلتے ہیں دعا کریں خیر خیریت سے اس کا بیبی ہو جائے ماشاءاللہ یہاں پہ بیبی ہو گیا ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ رو نہیں رہا تھا اب ماشاءاللہ یہ رو رہا ہے اور ماں بھی ٹھیک ہے اور بچہ بھی ماشاءاللہ دونوں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی مٹھائی بھی آگئی ہے بیٹا ہونے کی خوشی میں ویسے بیٹا ہو یا بیٹی مٹھائی ہمارے ہاں اس وقت ہی آ جاتی ہے خیر خیریت سے بچہ تو ابھی یہ بھی باندھ رہے مٹھائی اب سب بھی آئیں مٹھائی کھائیں دعا کی نیت کریں کہ بچہ خیر سہریت سے اور ماں بھی خیر سہریت سے رہتان درست اور یہاں پریشہ آئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو کال کی کی آجیں اور انہیں گھر چھوڑ دیتے تو ابھی آگئی یہ سامنے بھی چلتے ہیں گھر بس اببو آگئے اببو گئے تھے افسوس کرنے گا ہوں تو ابھی ہم چلتے ہیں ان کو چھوڑنے اور ماشاءاللہ مویشی انہیں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھالی اور پانی ابھی تک ان کا جھوڑا بچہ ہوا ہے تو میں ابھی جا رہی ہوں اببو کے پاس آئٹ نہیں ہے تو بھنے لگتا ہے جرنیٹر گراؤنٹی ہوا ہے دعا کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی خالہ کے ساتھ جانا ہے سچ دعا جانا ہے خالہ کے ساتھ جانا ہے جانا ہے کہ جاؤ 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 آجو میری ساتھ چلو آجو ماشاءاللہ بھی جانا کھانا جارہے میری اسپین کو دینے کے لیے اگاوں میں پانی آیا ہے آج پانی کی بارے تو جارے ہم وہاں پہ کھانا دینے تو یہاں پر دس کا ٹائم ہو رہا ہے تو روٹی دینے والا کوئی نہیں ہے کھانا جو میری اسپین کو دے کر رہے تو ابھی میں خود دی جارہی ہوں کھانا دینے کے لیے انہیں ماشاءاللہ بھی جاؤں پہ پانی لگایا ہے بس ابھی ادھر یہ میں نے آواز دیا تو آ رہے ہیں تو ابھی ادھر نے آواز دیا آ رہے ہیں آئیں اور کھانا سنبھالیں اور بعد میں آ جانا ہم لوگ گھر جائیں گے چاند کی روشنی دیکھا ہے ماشاءاللہ چودویں کا چاند ہے خوبصورت کتنا لگ رہا ہے ابھی آ رہے ہیں سنائے پانی کہاں تک پہنچا پانی ابھی جامن تک ہو جائے جامن تک کافی دیر کب تک ختم ہوگا پانی صبح چھے بجے تک چلو بھی ہم نے یہاں سے پانی جانا خرید ہے نا کسی اور سے کھانا لیا ہے کھانا آگیا ہے اور یہاں پر بھائی آگئے ہیں اور یہ بھی کھائیں گے ساتھ میں مل کر کھانا ہمارے رشتہ دار ہیں ساتھ میں جن ہیلپ کرواتے ہیں ان کی میرے ہسپن ان کی تو بس یہ بھی کھائیں گے کھانا اور ہم لوگ جایاں گھر واپس چلویں ٹھیک ہے پیرا اللہ حافظ یہاں سے بائیک میں تیل ڈلواتے ہیں کیونکہ تیل جانا بلکل کم ہے جن سے لیا ان کا یہ بھی ہے سانر کو ان کی تنی رات گیا جانا میرے کزن انہیں دیا اپنی بائیک تو میں نے کہا یہاں سے تیل ان کو ڈلوا کے دے دیں کیونکہ تیل تو ان کا نہیں ہے بائیک ان کی ہے تیل وہ اپنی جیب سے کیوں ڈلوائیں تو پھر چلتے ہیں گھر ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے بہت یہاں پر میشی اپنے بچوں کو کیسے رات کو دودھ پیلا رہی ہوتی ہے اور بچوں کو دیکھیں کیسے دودھ پیتے ہیں اور ماں کو سہلا رہے ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہاتھ کیسے یہ دیکھیں یہاں پر دعا جو نا پھر سے گھر آگی کہ میں نے نہیں جانا چلو آجو آپ کیوں گئی تھی پھر جب وہ جانے لگی تب اس نے کہا کہ اب مجھے ساتھ نہیں جانا مجھے گھر جانا یہ میری گندی بچی یہ میری چھوٹی بچی بچی چلو جاؤ چلو چلو سو جاؤ میں کدھر جا رہی ہوں میں تو کئی نہیں جا رہی گھاس ڈالنا ہے مویشیوں کو بھی آج ہمارا گھر بلکل سونا سونا لگ رہا ہے کیونکہ جہاں پر اس سیٹ پر بھی دو تین دن چار پائے رہے اس سیٹ پر بھی رہی ہیں بچے تھے گھر میں ایسا شور شرابہ بہت مزار آتا ہے لیکن آج چلے گئے تو گھر جیسے لگتا ہے سنسان رہو گیا پہلے کی طرح بس میں اور میرے بچے ابو ہے ادھر تو ابو نے کھانا بھی کھا لیا تھا اور ان کو چائے بھی بھی دی تھی اور رخصار بھی ادھر ہے مہام بھی ادھر ہے ابو نے کہا کہ آپ کا گھر کھا لیا جو اکیل ہے تو آپ ادھر ہی رہیں اور ابو کے ایک رشتہ دار بھی آ جائے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہو گئے ابو کے زیادہ قذر ہیں پتہ نہیں جیسے احمد پور سے ہیں تو ابو جن آج ان کے ساتھ ہی ہیں ادھر تو بس ان کے بچے بھی آئے ہیں ساتھ ابو کو ملنے وہ بھی ابو کی بھابی ہو گئی وہ بھی آئے ہیں ابو سے ملنے تو بس وہ ادھر ہیں بس کھانا ان کو دے دی ہے تو انشاءاللہ صبح ان سے بھی ملاقات ہوگی تو آج کافی تھکے ہوئے ہیں بس آج تو مجھے چاند کو زیادہ خوبصورت لگ رہے میں بار بار چاند کو دکھا رہی ہوں اور بھی آج کی ویڈیو میں دن کو اینڈ کرنی اور رات کو اینڈ نہیں کر پائی تھی اور یہاں پر ستارہ بھی ویڈیو ایڈٹ کر کے گئی ہے اور اپلوڈ کیونکہ یہ نیچے جو نا ہمارے ہاں ویڈیو جو نا اپلوڈ دیر سے ہوتی ہے اکثر میں رات کو اپلوڈ کر کے ایڈیٹنگ ویڈا کر کے یہاں پر چھوڑ دیتی ہے صبح ہوتے تو ویڈیو جو نا اپلوڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بھئی اگر ستارہ ویڈیو نہیں بنائے گی تو بھئی ہم سب بھی پھر ویڈیو نہیں بنائیں گے اگر وہ ویڈیو بناتی ہے تو اس کے لئے جو نا ہم سب کا فائدہ ہے اگر وہ ویڈیو بناتی ہے کیونکہ اس کے ویڈیو بنانے سے ہم سب جیسے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس طرح باقی یہاں پر ہیٹر ہیں سپورٹر ہیں تو سب اسی کے ویڈیو سے ہی کھا رہے ہیں اگر وہ بناتی ہے تو یہاں پر اگر مصطفیہ ویلوگنگ کرتا ہے تو اس کے سکول کا بھی مسئلہ ہے اور جو نا ستارہ فیلحال پریشان ہے تو اس کی وجہ سے اس نے مصطفیہ سے کہا کہ وہ ویڈیو بنائے کیونکہ ابھی جو نا اس کا دماغ بلکل بھی ان چیزوں ویلوگنگ سوری میرا گلہ تھوڑا خراب ہے تو اگر مصطفیہ ویلوگنگ کرتا ہے جب سکول کھل جائیں گے تو وہاں پر اپنی سٹڈی کرے گا تو ہم سب کا جہنا اسی میں ہی بھلا ہے کہ ہم اسے اچھے سپورٹ کرے اچھے کمیٹ کرے اچھی طرح اسے سمجھیں کیونکہ اس نے کئی چولے جلایاں گھروں کے ہمارے ہاں بھی ہمارے جاننے والے جن کو جنا وہ ہیلپ کرتی ہے آپ سب کو بھی وہ جیسے غیب سے کسی کے لاپاک مدد کرتا تو اسی طرح ستارہ آپ سب کی مدد کریں ہیلپ کریں اس طرح آپ کے گھر کے بھی چولے اسی کی وجہ سے جل رہے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کے کافی سارے اور بھی یوٹیوبر ہیں ان کے اوپر آپ کے ولوگ نہیں چلتے ریاکشن نہیں چلتے آپ سب ہاتھ دھو کر ستارہ کی ویڈیو کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ان کے ہی ویڈیو ولوگ سے آپ نکالتے ہیں تو یہ چیزیں یہ نہ تھوڑی سی جیسے میں ہر طرح کہتی ہوں کہ کنٹرول میں رہ کر ریاکشن دیں کسی کو ٹوچر نہ کریں اچھے ولوگ بناتی ہیں اور اس کو سپورٹ کریں فیلال اس کو آپ ایک تو فیملی میں سے کافی سارے اس کے لوگ پیچھے پڑ گئے اور دوسرا جو ہیٹر سپورٹر ان میں سے جو لوگ ہیں جن کی وہ باتوں سے بھی پریشان رہتی ہے تو پلیز یہی بات ہے کہ اگر وہ ولوگنگ کرے گی تو آپ سب کے بھی گھر چلیں گے چولے جلیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک اس کو ذہنی سکون دے اس کی زندگی میں جو بھی پریشانی وہ دور کریں آمین سم آمین یارب تو بس کوشش ہماری یہی ہے کہ وہ خوش رہے اور خیر خیریت سے جنہ واپس کراچی جائے اور سکون سے رہے کچھ دن جو نا اس کو یہ چیزیں بھولنے میں ٹائم لگے گا تو غصدہائے کے لپا کرے وہ جودی سے چن چیزوں سے باہر نکلے اور اچھی ولوگر بیسٹ ولوگر بنے اور ایک کامیاب ولوگر کے طور پر جانی جائے اور اب بھی ماشاءاللہ وہ ایک بہت اچھی اور بہت ہی یہ جیسے بہادر ولوگر بنی ہوئی ہے جتنے اس کے اوپر الزام لگے اس کے اوپر باتیں ہوئیں ڈٹ کر اس نے ہر چیز کا مقابلہ کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ میرے گلے کا یہی مسئلہ ہے کہ آواز جانا تھوڑی سی میری خراب ہو جاتی ہے بولتے بولتے تو ایک بہادر جیسے ہوتا ہے نا ایک فوجی ہوتا ہے اور ایک سپاہی ہوتا ہے اور یہ اسی طرح اپنے بچوں کے لئے ڈٹی ہوئی ہے لڑ رہی ہے کوشش کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم سب کیلئے بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی ہم سب ولوگر بنی آئے ہیں ستارہ یاسین کی وجہ سے سب جانا جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں نہیں تو ہمارے کوئی پہچان نہیں تھی کوئی میں نہیں جانتا تھا تو اب سب ہمیں جانتے ہیں تو ستارہ کی طرف سے ہی جانتے ہیں نہیں تو ہمارے کوئی پہچانتے ہیں اکیلی وہ لڑی ہے اس چیز کے لیے ہم سب تو بعد میں آئے ہیں جیسے اس نے کوشش کی ہے اور وہ کامیاب ہوئی ہے اور کامیابی پہی اس نے ہمیں ساتھ کھڑا کیا ہے تو یہ چیز ہے اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے یہ صرف ستارہ یاسی نہیں کر سکتے اس کے بس کی بات ہے تو پلیز اسے جسے اسے سپورٹ کریں اس کا حوصلہ افضائی کریں اس کے لیے اچھے اچھے رین جانا ویڈیوز بنائیں تاکہ وہ خوش ہو اور گھر میں جو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ دور ہو اور وہ اچھے اچھے ولوگ بنائیں اور آپ سب کو اچھے ولوگنگ کر کے دکھائیں اچھے اچھی چیزیں دکھائیں وہ یہی کوشش ہے باقی الحمدللہ ہم اسے بھی ابھی میری بات ہوئی ہے جیسے ہم لوگ گھاس ہیں طبیعت ٹھیک ہے اور جانے سے ایک بات پہلے جو نہ میں یہ بھی کلیر کر دوں کیونکہ میں بھوڑ رہی تھی کمنٹ آ رہا تھا کہ آیت جو ہے نہ یہاں آ کر کیسے کپڑے اس نے پہن لیے کیسے اس نے اپنی حالت بنا دی تو بھئی گاؤں میں آکے گاؤں کی بن گئی ہے کیا گاؤں میں انسان نہیں رہتے گاؤں میں جانور رہتے ہیں مویشی رہتے ہیں اور یہ جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں گاؤں والے جو ہوتے ہیں کسان جو محنت کرتے ہیں یہ شہروں میں جو آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں گھر میں ہر چیز ملتے ہیں یہ گاؤں والوں کی ہی محنت ہوتی ہے اور یہاں پر علی بھی آ گیا یہ گاؤں والوں کی ہی محنت ہوتی ہے کہ آپ کے لئے وہ پیاز ہری توری لوکی بینگن سبزی پیاز لسن ادرک یہ چیزیں جو نہ اگاتے ہیں اناج گندم ہو گئی چاول ہو گئی یہ سب چیزیں کسان اگر نہ ہوتا تو آپ لوگ شہروں میں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ چلتا کہ کیسے کسان محنت کر کے حساب ستری چیز آپ کو موجہ کرتا ہے آپ شہریوں کے لئے تو آپ کسان کے اوپر بات کیسے کر سکتے اتنی گھٹیا سوچے آپ کی کہ آپ کسان کیوں اس طرح گندہ سمجھتے ہیں تو اس کی لائی ہوئی چیز یہ جو کسان اگاتا ہے بیچتا ہے پالتا ہے بوتا ہے پھر آپ کے موں میں لاکے رکھتا ہے تو اتنی محنت کے ساتھ چیز تیار ہوتی ہے اور آپ اس طرح کسان کو غلط کہہ رہی ہیں کہ کسان گاؤں میں آکے دہات میں آکے اس طرح بن گئے تو ہماری یہ جو نا خون میں ہے ہم لوگ دہاتی ہیں اور اپنے باپ داتا کی جیسے ریت آ رہی ہے ہماری پرم پر آ رہی ہے جیس طرح آپ کہتے ہو جیسے خاندان سے آ رہا ہے تو یہ ہمارے نا خون میں ہے ہمارے بچے بھی اسی میں ڈھلیں گے تو اس میں ہمیں کچھ جو نا نیچے دکھانے کی کوشش مت کریں یہ ہماری ثقافت ہے ہم لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے ایسی ثقافت کو ٹھیک ہے ہمیں اس طرح آپ کمنٹ نہ کریں اتنی گھٹیا سوچے آپ کی کہ کسان جانور اس طرح کے آپ باتیں کر رہے ہو تو یہ چیزیں اپنے پاس رکھو ٹھیک ہے باقی میرے اببو کے اوپر کمنٹ کرنا بند کرو کہ وہ اس طرح ہے جیسا بھی ہمارے والد ہے جہاں اس کی ہم نے پہلے بھی کہا تھا جہاں ان کی مرضی جہاں ان کا دل کرے گا وہیں پہ رہیں گے اور وہ امی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے تو بس یہی کوشش ہے کہ اللہ کرے کہ ان کا ساتھ زندگی میں کبھی نہ چھوٹے تو بس یہی تھا آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے کل ایک نئی ویلوگ اور نئی روٹین کے سب تتب کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ ہمیں دیجئے اجازت بہت ساری دعوان کے ساتھ اللہ حافظ